خدا ونجید سے مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام حلیلویہ پریس لورڈ آپ سب کے آنے کا شکریہ میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ہم نے جب آپ کو بتایا آپ آئے ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ آئے ہیں اور یہاں پر اس عبارت میں شریک ہوئے ہیں میرا دل شکر وزار سے بھرا ہوا ہے خدا جانتا ہے کہ اگر میں آپ کو براہ دل کھول کے دکھا سکتا تو میرا دل کتنا زیادہ آپ کی محبت سے سرشار ہے اور میں شب و روز آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتا ہوں اس سے پہلے کہ میں کلام سنوں میں یہ ایک بات آج مجھے پاک رو نے کہی میرے دل میں ڈالی تھی کیونکہ ہر سال ہم لوگوں کو توبہ کے لیے اور لوگوں کو کہتے ہیں سلا کرو لوگوں کو کہتے ہیں دوسرے سے پیار کرو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر اس سال میں میری کسی بات سے آپ کو دکھ پہنچا تو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں خدا کی حضوری میں کیونکہ پاک رو نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ ہم انسان ہیں ہم خطا کرتے ہیں ہم کوئی عظیم نہیں ہیں ہم کسی سے بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں کیونکہ ہم زیادہ بولتے ہیں ہم زیادہ خطائیں کرتے ہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے امسال کتاب میں کہ کلام کی زیادتی خطا سے خالی نہیں سو کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا اگر میں نے کسی کا نہ حق لیا تو میں چار گناہ دا کر دوں لیکن میں آپ سے سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کو حاضر جان کے آپ سب سے جتنے میرے بہن بھائی میرے عزیز میرے کوور کر میں آپ سب کے سامنے اگر میں نہیں کسی بات سے آپ کو دکھ پہنچو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ لوگوں کو سمجھایا اپنے آپ کو کام سمجھاتا ہے لیکن پاک رو نے مجھے یہ آج بوجھ گیا تھا کہ ہم اپنے آپ کی طرف بھی گوھر کریں کیا آپ سب کلام سننے کے لئے پیار ہیں آمین میں ہمیشہ کہتا یہی ہوں کہ میں کوشش کروں گا مختصر بیان کروں میں پچیس منٹ آپ نے نوٹ کیا ہوگا بیس سے پچیس منٹ میں کلام سناتا ہوں میں ابھی ایک جگہ گیا تھا ایک باؤ والا میں ایک کنونچن تھی ایک روزہ کرسمس کی ہم کلام سناے لگے تو جو کیمرے میں تھا مجھے جانتا تھا تو اس نے جیری سے کہا کہ میں نے پچیس منٹ کی ویڈیو بچا لی ہے کلام ریکارڈ کرنے کے لئے تو جیری نے کہا اگر پچیس منٹ سے زیادہ ہو گیا تو اس نے کہا اس پادری صاحب کو میں جانتا ہوں اس کو نہیں پتا ہے جیری کا والد ہے یہ اس نے کہا اس پادری صاحب کو میں جانتا ہوں یہ پچیس یا بیس منٹ کے اندر ختم کر دیتے ہیں بہت کوئی مشکل بات ہو تو تیس منٹ تک لے جاتے ہیں لیکن اگر ہو تو میں ویسے آگے بھی لے جاتا ہوں کہ محول بنا ہو خدا کرو رہن میں ہی دے رہا ہو لیکن لوگ آواز آ رہا ہو تو پھر میں نہیں زیادہ کوشش کرتا کہ لوگوں کو مزید تنگ کیا جائے کیا آپ سب کرسپس منٹ کے لئے تیار ہیں یہ میں میں یہ سوال نہیں پوچھ رہا یہ میرے کلام کا نمان ہے آج آج ہم کرسپس منٹ کے لئے تیار ہیں میرا question ہے آج ایک سوالیا نشان ہے question پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیا آپ کرسپس منٹ کے لئے تیار ہیں ہاں آپ نے کہا ہم تیار ہیں تالیاں بجا کر ہر ایک پروگرام سے پہلے تیاری کی جاتی ہے بہنیں جب کسی پروگرام میں جاتی ہیں بہنیں بھی تیاری کرتی ہیں بہنوں کی تیاری تو آپ کو بتائیے بہنیں تیار ہوتی ہیں صبح سے لے کے شام تک تیار ہوتی ہیں بیٹی کی شادی کی جاتی ہے اس کی تیاری کی جاتی ہے اور بچپن سے لے کر وہ بچی جب بڑی ہوتی ہے اس کی تیاری کی جاتی ہے ہر ایک کام کی اگر مکان بنانا ہے آپ نے اس کے لئے تیاری کی جاتی ہے اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لئے تیاری کی جاتی ہے شادی کے لئے دلہن جب تیار ہوتی ہے لازٹ ایم جی شادی میں ہم گئے تھے وہ ہماری بیٹی جو تھی رنکی وہ میرا خیال دوپیر سنا بارہ بجے گئی تھی اور رات کے آٹھ بجے گئے تھے اور ابھی تک نہیں آئی تھی اور دس بجے ہال کا ٹائم تھا یعنی اتنی تیاری کی جاتی ہے اور کرسپس کے لئے بھی کی جاتی ہے کرسپس کے موقع پر کیا تیاری کی جاتی ہے کیا کہ کرتے ہیں آپ لوگ کیا کچھ خریدتے ہیں کپڑے بولے ہیں میں اس لئے آپ کو انوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سو نہ جائیں ہاں جی کیا خریدتے ہیں کرسپس میں کپڑے کپڑے جو کہ بہنوں کے پاس سمیشہ وہ کہتے ہیں کپڑے ہیں کپڑڑ بھرے تو کہتے ہیں وہ نیا نہیں ہے تیاری کرتے ہیں اور جو بھائی ہیں وہ بھی تیاری کرتے ہیں لیکن بھائی تو ایک سوٹ بناتے ہیں میں کئی سال ایک سوٹ پہن لے تو آپ دیکھیں گے کئی سال چلاؤں گا اس کو لیکن لیڈیز اسا نہیں کرتی برہت تیاری کرتے ہیں میں بھی تیاری کرتا ہوں اور پھر ہر گھر کو سجایا جاتا بہت کچھ کیا جاتا ہے بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں اور تیاری کے بعد تھی رکھیں آپ کو دیکھتے ہیں کرسمس کے لئے بھی تیاری کرتے ہیں کپڑے بناتے ہیں جوتے پہنتے ہیں کرسمس کے موقع پر ہم جو کپڑے پہنتے ہیں تاکہ ہم اچھے لگیں کیوں پہنتے ہیں کپڑے بولے ذرا کیا آپ اچھے لگ رہے ہیں سارے کون کون اچھا لگ رہے ہیں سارے اچھے ہیں ویسے پتہ کہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے اندر یہ بڑی بات ہے اپنے ہم کہتے ہیں نیجی نہیں بس اس نے گزارا ہی کیتا ہے گزارا گزارا کوئی نہیں کیتا چنگے پھلے پیسے لائے انہیں اگر ہم آپ کے ہزمنٹ سے پوچھیں بیٹیے جو ہیں ان کے والدائن سے پوچھوں بتائیں گے یہ کوئی گزارا گزارا کوئی نہیں کمپرومائز ہی کوئی نہیں ہے اگر چیز ٹھیک نہیں تو تیاری کی ہے اور ہم اس کرسمس کے موقع پر میں نے پوچھا کیا آپ کرسمس منانے کے لئے تیار ہیں آپ نے کہا ہم تیار ہیں اگر نوکری کے لئے جائیں انٹریو کا پتہ چل جائے انٹریو ہم تیاری کرتے ہیں بخص پڑھتے ہیں اگر امتحان وہ ہم تیاری کرتے ہیں میرے عزیزو کرسمس کے ہم کپڑے جب پہنتے ہیں تاکہ ہمارا بدن دھاپا جائے اور کپڑے پہن کر ہم اچھے بھی لگتے ہیں اور ہمارے تن کے اندر بدن جو ہمارا کوئی دیکھ نہیں سکتا وہ دھاپ دیا جاتا ہے مقاشفہ تیسرے باب میں لکھا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کرسمس کے موقع پر اگر آپ نے تیاری کر لی ہے اور صرف کپڑوں ہی تیاری کی ہے اگر کپڑے ہی پہن کر صرف آپ سوچتے کرسمس ہے تو یہ کرسمس صحیح نہیں ہے مقاشفہ تیسرے باب میں لکھا ہے ستارویں اور اٹھارویں آیت میں اور چونکہ تُو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تُو کمبخت ہے اور خوار اور غریب اور اندہ اور ننگا ہے اس لئے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے اور سفید پوشاک لے تاکہ تُو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی چمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لئے سرما لے لے تاکہ تُو بینا ہو جائے اگر ہم نے کپڑے تن کو ڈھاپنے کے لئے تو پہن لیے اگر کرسکس بنا رہے ہیں تو آپ کی تیاری ٹھیک نہیں ہے مقصان دے تیاری ہے آپ کی آپ کی انف تیاری نہیں ہے اگر آپ نے وہ پشاک نہیں لی جو ہمارے ننگے پن کو ڈھاپتی ہے کرسکس کے موقع پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداون یہ سمسی سے کہیں کہ خداون میرے گناہوں کو معاف کر مجھے اپنے لغو سے ڈھاپ دے اور وہ پشاک لیجئے اس پشاک پر تکیا نہ کیجئے یہ پشاک ملے یا نہ ملے وہ والی پشاک ہمیں مل جانی چاہیے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تیاری کر لی ہے کرسکس کی کرسکس ایک ریمائنڈر ہے کرسکس اب یسو پیدا نہیں ہو رہا اب چرنی میں نہیں ہے اب چرنی کا سین ہتم ہو چکا ہے دوہزار سال سے زیادہ ہو گئے اب یسو پیدا نہیں ہو رہا پیدا ہو چکا اب تو یسو واپس آنے والا ہے لیکن کرسکس کے موقع پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو اگر آپ نے اپنا تن ڈھاپا اور آپ نے اپنا اندر کا باطن نہیں ڈھاپا یسو مسیح کی جلال سے یسو مسیح کی خدرت سے تو لکھا تو ننگا ہے مجھ سے سفید پشاک لے تاکہ تو اسے پہل کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اگر سفید پشاک نہیں ہے تو ہمارے لئے شرمندگی کی بات ہے اگر ہم نے یسو مسیح کو قبول ہی نہیں کیا آنکھوں میں لگانے کے لئے سرما لے تاکہ تو بھی نہ ہو جائے آنکھوں کو خصورت میک اپ کر لیا آنکھوں میں لینز لگا لیے لیکن وہ سرما نہیں لگایا جس سے ہمارے آنکھیں کھل جاتی ہیں ہم نے یسو مسیح کے خون سے اپنے آپ کو نہیں دھویا ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اس کرسپس کے موقع پر میرا question ہے کیا آپ کرسپس منانے کے لئے تیار ہیں آپ نے کہا جی ہم تیار ہیں کیا آپ نے وہ پرشاک لے لی جو یسو مسیح نے جس کا وعدہ کیا جو یسو چاہتا ہے وہ پرشاک کس کس کے پاس ہے اگر وہ پرشاک آپ کے پاس نہیں ہے آج اپنے گناہوں سے طعبہ کھیجئے اس کرسپس میں بھی تھوڑے دن ہیں پچیس دسمبر سے پہلے ہم ایک ریمائنڈر دیتے ہیں پچیس دسمبر سے پہلے ہم ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر موقع دیا گیا ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے خود خالق بن انسان آ گیا خالق دو جہان کا مالک بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خداون الفا اور امیگا قیامت اور زندگی کل آج اور اب تک یقصہ اور دعوت کی نسل کا ببر ابتی چٹان حلیلویہ اور تیرا اور میرا بادشاہ شرنی میں آیا لیکن ہم اسی پشاک کے پچھے بھاگتے پھر رہے ہیں ہم اسی پشاک کو لے کر پھر رہے ہیں آج ہم اندھے ہیں ہم اندھے را بتانے والے ہیں گناہ نے ہمارے آپ کو اندھا کیا ہوا ہے خداوند یسوس نے کہا مجھ سے سرما لے یہ کلام آنکھیں کھولتا ہے کلام نور بخشتا ہے خلاوند یسوس نے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو تمہارا گناہ نہ ہوتا تم گناہ گار نہ ٹھہرتے مگر کیونکہ تم کہتے ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں تمہارا گناہ قائم ہے کسی طرح کے آج فخر میں نہ آئیے اپنے آپ کو حلی مراجز کیجئے کرسمس کرائیسٹ ماس یسوس مسیح کی عبادت کرائیسٹ کا مطلب مسیح میرے پیارے دوستو اپنی اپنی پوشاک کی حفاظت کریں اور اگر آپ نے پوشاک لے لی اور علودہ کر لی مقاشر کتاب میں لکھا ہے جنہوں نے اپنی پوشاک علودہ نے کی وہ زنگی کا درد کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اگر ہم در ہو گئی برے کے خون سے پھر دل سکتی ہے اس کرسمس کے موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں صرف کرسمسٹری سے جانا this is not enough کرسمسٹری کافی نہیں ہے کیک کافی نہیں ہے کھاؤ پی اور ٹھیک ہے یہ جسم کی ضرورت ہے لیکن میرے پیارے دوستو بہنوں اور بھائیو ہمیں نئے طور سے کیری کرنے کی ضرورت ہے اور کرسمسٹری کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں جوتے بھی پہنتے ہیں جوتے پہنتے ہیں کہ نہیں خریدتے ہیں نہیں میں نے دو جوڑے خریدے ہیں مگر کرسمسٹری سے پہلے خرید لئے تھے اب نہیں خریدے ویسے لیکن کرسمس میں یوز کر رہا ہوں آپ نے خریدے کس کس نہیں خریدے جوتے جوتے بھی پہنتے ہیں کرسمسٹری کے موقع پر جوتے اس لئے پہنتے ہیں تاکہ ہمارے پاؤں میں کوئی کیل نہ لگ جائے پہنتے ہیں اس سے ہم خوبصورت بھی لگتے ہیں پاؤں محفوظ بھی رہتے ہیں لیکن اگر آپ نے صرف یہ لیڈر کے بٹا گئے جوتے پہن کے بیٹ گئے تو پھر تو کوئی بات نہیں پھر میں سمجھتا ہوں آپ کی تیاری ٹھیک نہیں ہے شیشی کہا کھڑو کہ شاید آپ نے سوچھتا کہا آپ بلکل ٹھیک ہے میں نے بھی دیکھا میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن مجھے خدا آنے کا پہلے معافی مانگ لو اسے یہ نہیں ٹھیک ہے بھی کلام میں ایک آئے نا اس کے اندر دیکھیں گے ہم اپنے آپ کو اپس چھٹے باپ کی پندرمی آیت میں لکھا ہے اور پاؤں میں صلح کی خوشتبری کی تیاری کے جوتے پہن کر آمین کرسپیس ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے کہ صلح کی خوشتبری کا کیونکہ پیغام آیا ہے چرنی میں جو آیا ہے وہ صلح کروانے کیلئے آیا ہے لکا کی انجیل کے دوسرے باپ کی تیرے چودلے پہ لکھا ہے اور یک یک اس پرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح صلح کی خوشتبری کے جوتے پہن کر فرشتوں نے کہا عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو پرستش کیجئے اس خدا کی جو آسمان کو کہ آسمان میں نہیں سمع سکتا کرسپیس پرستش کرنے کا نام ہے میری اممہ مجھے بتاتی ہے میری والدہ صاحبہ وہ کہتی ہے کہ جو میرے نانا تھا ان کے والد وہ کرسپیس سے آپ کو سپیشلی جاگ کر مسیح کی گاتے تو وہ سنگر تھے وہ کہتے ہیں بیٹا آج سونے کی رات نہیں ہے آج پرستش کی رات ہے آج ہمارا بادشاہ جو دخت و تاج کو چھوڑ کر زہین پر آیا ہمیں بچانے کے لیے ہمیں پرستش کرنی ہے ہمیں اس کی پرستش کرنی ہے اور ذکریہ نومے باپ کی دس ویعت میں لکھا ہے اور میں فرائن سے رت اور یرشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کو سلا کا مزدہ دے گا ہیلیلویہ سلا کی خوشتبری کے جوتے پہن کر جیساہ ستائیس پانچ میں لکھا پر اگر کوئی میری تاوہ نہیں کا دامن پکڑے تو مجھ سے سلا کرے ہاں وہ مجھ سے سلا کرے میری بات یاد رکھئے یسو سے سلا جب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم آپس میں سلا نہیں کریں گے یسو جو ہے وہ باپ سے سلا کروانے آیا ہے وہ سلا کا پیغام دینے آیا ہے اس کرزمس کے موقع پر اگر آپ نے صرف یہ والے جوتے پہنے باٹر سرویس کے تو یہ انف نہیں ہے مگر اگر آپ نے سلا کی خوشتبری کے جوتے پہنے لئے تو بتائیں لوگوں کو جا کر پھر آپ کی تیاری مکمل ہے آپ بتائیں ہمارا باتشاہ آیا ہے آؤ میرے سیزوں ایک دوسرے کو معاف کریں آؤ میرے سیزوں ایک دوسرے کو گلے سے لگیں سلا کا پیغام دیجئے جو ہمارا باتشاہ ہے وہ سلا کا میسیج لے کر آیا ہم نڑائی کے میسیج لے کر جاتے ہیں ہم نفاق دالے لے میسیج لے کر جاتے ہیں کرسمس کے موقع پر اگر آپ نے سفید پشاک نہیں لی تو آپ اس کرسمس پہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے آج تک سلا کی خوشتبری کے جوتے نہیں پہنے تیاری کے عمل میں تو آج آپ یہ اہد کر سکتے ہیں آپ سمجھ جائیں پہلے آپ سلا کریں اور خداون یہ سمسی جو ہے وہ سلا کروانے کے لئے ہے پریز دلور کہ ہماری باپ سے سلا کروا سکے ہلیلویہ کرسمس کے موقع پر ہر چیز نہیں خریدی جاتی ہے نہیں خریدی جاتی ہے پرانی سیکنڈ ہینڈ خریدتے ہیں آپ دھر میں پینٹ کرتے ہیں وائٹ وارچ کس کس نے سفیدی کروا ہی رنگ کروایا اپنے گھروں میں نیا کرتا کہ خوبصورت لگے ساف ساف لگے نئے کپڑے خریدے نئے جوتے خریدے نیا رنگ کرایا لیکن من وہی پرانا پاپی رہا باطن وہی پرانا کپڑے نئے جوتے نئے گھر نیا رنگ نئے ہر چیز نہیں ڈیکوریشن نہیں کیجی کرسمس آ رہا ہے کارپٹ نئے لیکن اندر کا انسان وہی پرانا خدا مجیس مسیح نے کہا لکا پانچ میں باپ کی سنتی سمیت لکا پانچ میں باپ تھرٹی سیون ورز اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بیائے جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی یہ آپ کا جو بدن ہے اس میں اگر آپ یہ نئی پدائش کو ہی نہیں حاصل کیا آپ نئے ہی نہیں بنے تو آپ کے اندر یہ نئی بلیسنگ نہیں ٹھہرے گی نہیں ٹھہرے گی دونوں ایک دوسرے کے لیے اپوزٹ ہیں میں نے بتایا کہ ہر چیز نہیں کی لیکن من وہی پرانا پرانی چیزیں جاتی رہی ورس خدا نے مجھے دی آج جب میں دن کو دعا کر رہا تھا یرمی آٹھنے باپ کی بیسویں آئے بیس سے بائیس تک اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے دھیان سے سنیے فصل کاٹنے کا وقت گزرا گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا میں کرتا رہتا ہوں حیرت نے مجھے دبا لیا کیا جلاد میں روگنے بلسان نہیں ہے وہاں کوئی طبیب نہیں میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی اوہ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی فصل کاٹنے کا وقت گزرا گرمی کا موسم بھی چلا گیا اور خدا نے جو کام کیا تھا آسمان سے آیا چرنی میں پیدا ہوا اور کلوری پہاڑ پر اس نے پھر جان قربان کی آسمان پر واپس چلا گیا یہ وعدہ کر کے گیا کہ میں واپس آؤں گا تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا لیکن اس گیوریشن میں بھی ہم نے شفا نہیں پائی اس قربانی میں بھی ہم نے رہائی نہیں پائی آج ہمیں ضرورت ہے توبہ کرنے کی نیا بننے کی فرشتے نے کہا اس کا نام تو یسو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کن کے گناہوں سے نجات دے گا وہ نجات دینے کے لئے آیا لیکن گرمی کا موسم گزر گیا کٹائی کا موسم گزر گیا فضل کی تعلیم دی گئی فضل کا کلام سنایا گیا برے کے لہو کی تعلیم دی گئی لیکن آج تک ہم نے شفا نہیں پائی سیڈ ورس سیڈ ورس کرسمس پر کرسمس منا تیرے بڑا دن پھر بڑا دن پھر بڑا دن وہی پرانا من پاپی وہی گناہ کی زندگی میرے عزیز دوستو جب ہر چیز نہیں ہے تو ہمیں اپنی صورت بھی نہیں کر لینی ہے ہمیں اپنی اکل بھی نہیں کر لینی ہے اور نیا کون کرے گا خداون یہ سمسی کا خون کرے گا پرانے چیزیں چلی جائیں گی پرانے تاریخ کی جاتی رہے گی پرانے گناہ دھل جائیں گے اور ہم برینڈ نیو کرسچن بن جائیں گے اور اس کے سامنے پاک اور صاف ہو جائیں گے ہالیلویہ لیکن میری بنت قوم نے شفا نہیں پائی سیڈ ورس کیا ہم نے نجات پائی خداون یہ سمسی نے کہا کیا ہم نے نئی پدائش حاصل کی نہیں کی خداون یہ سمسی نے کہا جب تک تو نئے سری سے پیدا نہ ہو تو اسمان کی بادشاہی میں جانا تو دور کی بات ہے تو اسمان کی بادشاہی کو دور سے دیکھ بھی نہیں سکتا میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو تھوڑ دینا چاہتا ہوں کیا آپ اسی طرح سے کرتے رہیں گے جس طرح سے چل رہے ہیں کیا اسی طرح سے اس دنیا سے کوچھ کر جائیں گے ہمارے پیارے بھائی پرویس فیدہ کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں سنگر تھے جو جورج بھائی کے چھوٹے بھائی ہم ان کے لئے بڑے آنسو بھائی چھوٹی عمر میں وہ خدا کے پاس چلے گئے اور میں بڑا پریشان تو ان کے لئے تو مجھے ایک بزرگ نے بتایا انہوں نے کہا لازٹ آئی میں نے ان کے گھر کلام سنایا تھا کہ نینوہ برباد کیا جائے گا کیونکہ تمہارے گناہوں کا سو رسمان تک پہنچ گیا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ فکر مت کریں میں نے خود دیکھا انہوں نے ہاتھ اٹھا کر توبہ کی آنسووں سے کچھ دن اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور اس کے بعد وہ خدا میں سو گئے کیا ہم اسی طرح چلتے رہیں گے کیا ہم اسی طرح کھا کے گزارہ کرتے رہیں گے کہ ایک کھا کے خوش ہوتے رہیں گے کہ ایک بانٹ کے ایک دوسرے کو کرسمس یہ ان چیزوں کا نام نہیں ہے کرسمس ریپینٹنس کا نام ہے کرسمس محبت کو ظاہر کرنے کا نام ہے خدا ہم جیس مسیح کی محبت ہی تھی جو پوری کی پوری کائنات مریم کی گود میں جو تھی وہ پوری کائنات کا جو مالک تھا مریم کی گود میں حالیلویہ میرے پیارے دوستو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے صرف کپڑا جوتی گھر کے چیزیں ڈیکوریشن کا سمان یہی کچھ نیا خریدتے رہو گئے اپنے آپ کو بھی نیا کریں گے ہم کبھی اگر نہیں تو پھر یہ جو ورس ہے یرمیا ان کے لئے آنسو بہاتا ہے وہ کہتا ہے کیا وہاں کوئی طبیب نہیں ہے کیا یہاں پر مجھے بتائیں یسو نہیں ہے طبیب آزم ہے میامیل کالونی میں ورنسلیسن چرچ میں طبیب آزم یسو مسیح ہے لیکن ہم نے اس سے کوئی آج تک بینیفیٹ حاصل نہیں کیا کرسمیس کے موقع پر آج میں توبہ کا سنجیدہ میسیج لے کر آیا ایک اور چانس خدا نے دیا ہے آپ کی لائف میں پرویس فیدہ پچھلے کرسمیس میں ہمارے پاس تھے اور وہ یہاں پر گانے کے لئے آئے تھے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھے کہ اس قسمیس پر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے وہ اسمان پہ ہیں ہماری خاطر جمع ہے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں گلاوہ آئے گا تو ہم کہا جائیں گے میں پکار پکار کر کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو میری بہنوں اپنا آپ یسو کو دیکھیں گناہوں سے توبہ کیجئے نفستوں کو مٹھائیے سلا کی خوشکبری کے جوتے پہن کر اور وہ پشاک لے لیجئے جو یسو کے فضل سے ہمیں ملے گی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے وسیلے سے اس کی بادشاہی میں پیدا ہونے کے وسیلے سے کرسمیس کے موقع پر ہم توفے تحارف دیتے ہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو گرفت دیتے ہیں میرے عزیزو کیا یسو کو بھی کوئی گرفت دیا کبھی آپ نے ایک بہت سال پہلے میں نے کلام سنایا تھا اگر خداون پوچھے کہ میرا بھی کوئی تحفہ ہے بیچ میں اوہ آپ یاد کریں کرسمیس کے موقع پر آپ خداون کی قربانی کو یاد کریں ایک عید کی یاد مجھے آ رہی ہے پستشنہ سولوہ باپ اس کی چودویں عید اس عید پہ میں پیچھے کلام سنا کے آیا تھا باو والا کی جو میں بتا رہا تھا کنونشن ہوئی یہ عید خیام کے تعلق سے ہدایت دی گئی بنی اسرائیل عید خیام جو تھی بنی اسرائیل کی مصر سے نکلنے کی یاد میں منائی جاتی تھی کہ اس رات مصری جو تھے ان کے پیچھے آئے اور اسرائیلی کس طور سے بنی اسرائیل جو تھے کس طور سے سمندر میں سے گزرے اور خدا نے اپنے زور بازو کو ظاہر کیا اور خدا نے اپنے مجات بخش ہاتھ سے ان کو بچا لیا اس کی یاد میں وہ عید مناتے تھے تو اسٹشنہ کتاب میں خدا نے حکم کیا ان کو موسیٰ نے اپنے بھائیوں کو بتایا اسٹشنہ سول میں باپ کے چوتھ مہت میں اور تُو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور غلام اور لانڈیاں اور لاوی اور مسافر اور یتین اور بیوہ جو تیرے پھاچکوں کے اندر ہوں سب تیری اس عید میں خوشی منائیں ہیلیلویہ آئے ہم خوشی منائیں لیکن کیا غلام خوشی منائیں سکتا ہے گناہ میں جو پھسا ہے کیا جو شخص جس نے اپنا پیسو کو نہیں دیا وہ خوشی منائیں سکتا ہے اس کی خوشی صرف دنیا بھی ہوئے اس کی خوشی روحانی نہیں ہے خداون کی حضوری میں کامل شاد مانی اقلام میں لکھا کامل شاد مانی ایسی خوشی ایسی شاد مانی جس میں کوئی کمی نہیں رہتی ہیلیلویہ اگر آج آپ ایک دوسرے کو گفت دیتے ہیں اور آپ نے یسو کو گفت نہیں دیا یسو کو جو گفت چاہیے وہ تو آپ کو پتہ ہی کیا ہے وہ آپ کا خوششورت دل ہے وہ آپ کا دل ہے آپ یسو کو دیجئے یسو سے کمیٹمنٹ کیجئے یسو کے ساتھ اہد باندھیے اس سے کہیں خداون میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے ساتھ غریبوں کو شامل کیجئے مسافر یتین بیوہ اور ان کے بچے اور ان کے جو پھاٹکوں میں ہیں ان سب کو اپنی خوشی میں شامل کیجئے آپ اپنے خوشی میں شامل کیجئے مجوسی گفت لے کر آئے تھے سونا مر لبان میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سونا لے کر آئیے مر لے کر آئیے لبان لے کر آئیے اس کی علامات الگ ہیں اس کے مقاصد الگ ہیں لیکن آج جو خداون گفت مانگتا ہے خداون کو اگر آپ گفت دیں چاہتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں لیکن مسیحہ کو گفت دیجئے اور وہ اپنا آپ ہے آپ کا آپ کے خیال آپ کے ارادے آپ کی لائف آپ کی زندگی آج ہمارے پر ٹائم نہیں ہے ہم بیزی بہت ہیں ہماری بیزی لائف ہے جب یسو آجائے گا پھر یسو کو پس ٹائم نہیں ہوگا آپ کو یاد ہے نا پھر دروازہ بند ہو جائے گا پھر وہ نوکیا عورتوں نے جو بے وکوف تھی وہ کہنے کی خداون کھول دروازہ ہم آگئے ہیں تیل لینے گئی تھی اس نے کہا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں کتنی افسوسناک بات ہے یہ ہائے میرے پردہ دل میں دھد ہے یرمیہ اسی بات کے لئے تو روتا ہے کہ یہ بچ جائے یرمیہ وہ سین دیکھ سکتا ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا اور وہ کہتا ہے کہ ہائے خسل کاٹنے کا موسم بھی چلا گیا گرمی بھی چلی گئی میرے لوگوں نے شفاہ نہیں پائی کیا جلاد میں روغنے بلسان نہیں ہاں روغنے بلسان آج ہے آپ کے پاس روغنے بلسان ہے کس کس کے پاس ہے ہاں کس مسیح کا خون اگر آپ نے اس کے خون کے بغیر ہی کرسمس منانا تو مناتے رہیں لیکن مسیح کے ساتھ اگر کرسمس منانا ہے تو آپ کو سولہ کی خوشکبری کے جوتے پہننے ہوں گے مسیح کے ساتھ کرسمس منانا ہے تو آپ کو وہ پوش شاک لینی ہوگی جس کو پہننے سے شرمندگی جاتی رہے گی اگر مسیح کے ساتھ کرسمس منانا ہے تو آپ کو نیا جیون حاصل کرنا پڑے گا پرانے جیون کے ساتھ نہیں جو نئی میں ہے پرانی مسک میں ڈالیں گے تو مسک پھٹ جائے گی میں برباد ہو جائے گی بے جائے گی اور مسک بھی پھٹ جائے گی ہاں آپ نئے بنے نیا نیا مکاشفہ نیا خلام نئی تازگی ہالیلویہ وہی بسے میں بیس پچھے ستیس سال سے جو پہلے ہماری نرکتیں تھیں وہی آج نئی 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 آج میں نیا ہونے کی ضرورت ہے وقت کو غنیمت جانو تیزی سے وقت جو ہے یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹھے میرے پاس اے میرے لوگو آؤ حکمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ آؤ میرے لوگو خدا کی بادشاہی کے لئے آؤ نرسنگا بھونکا جا رہا ہے لوگوں کو کال دی جا رہی ہے لوگوں کو کلام سنایا جا رہا ہے کرسمس کے موقع پر تیاری کریں میرے زیزو لیکن اس کرسمس کے موقع پر ایک بات اور ہوئی جو میں کرے بغیر نہیں رہ سکتا لکا کی انجیل میں شامان نے کہا مریم سے تیاری جان تلوار سے چھید دی جائے گی تیاری جان تلوار سے چھید دی جائے گی یہ کرسمس ہمیں خداون یسو مسیح کی ماں کی جان کو چھیدنے کے بارے میں بتاتا ہے یسو کی ماں مریم کے بارے میں کیوں چھید دی جائے گی اس کو کسی نے تلوار نہیں ماری اس کے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں کو چھیدیا اس کے بیٹے کے سر پر کانٹو کا تاج رکھ دیا میں ہمیشہ کہتا ہوں بغیر کلوری کے چرنی کے میسیج بیکار ہے اگر خالی چرنی چرنی کرتے رہے گا چرنی میں تو سٹارٹ ہوا تھا کام تمام چوہے وہ کہاں ہوا تھا کلوری پہ تمام ہوا تھا تلوار سے چھیت دی جائے گی شما انہیں کہا اس سے جب اس کو روح سے ہدایت ہوئی وہ اس کو بتایا گیا تھا تو جب تک نہیں مرے گا جب تک تو مسیح کو دیکھ نہیں لے گا تو جب اس کو ہدایت ہوئی کہ جا دیکھ وہ مسیحہ آ گیا ہے وہ آیا اور اس نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور اس نے کہا اپنے بندہ میری آنکھوں نے تیری رجال دیکھ لیا تیرا شکر ہو اور اس نے پھر اس سے کہا مریم تیری جان تلوار سے چھیتی جائے گی وہ کیوں چھیتی جائے گی تاکہ بہت سے لوگ کے خیال کھول جائیں تاکہ بہت سے لوگ سمجھ لیں اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ہماری خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی ہماری خطاؤں کے سبب سے جان چھیتی گئی ہماری خطاؤں کے سبب سے اس کو کھوڑے مارے گئے ہماری خطاؤں کے سبب سے اس کے موں پر دھوکا گیا ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ گھٹنوں کے بھل گیا ہماری خطاؤں کے سبب سے اس کو انتالیس کھوڑے مارے گئے ہماری خطاؤں کے سبب سے اس کی پسلی چھے دی گئی ہماری خطاؤں کے سبب سے اس نے کہا میری جان ٹھیک رکی مانین خوش کرو گئی لیکن یہ سب کچھ سیکر اس نے گناہ سے بچا لیا ہمیں نئے عجیبن دے دیا ہمیں نئی زندگی دے دی اس نے کہا اے بوجھ کے ٹھکے ماندو میرے پاس آؤ میں تمہیں ارام دوں گا اگر آپ نے کرسمس کیلئے تیاری کر لی اور جو تیاری میں نے بتائی اگر آپ نے باٹا کے شوز کے ساتھ ساتھ صلح کی خوشکبری کے شوز بھی لے لیے تو پھر گوڈ اینڈ ویل اگر آپ نے اچھے کپروں کے ساتھ ساتھ اپنے تن کو ڈھاپنے کے لیے وہ پشاک بھی لے لی جو یسو مسیح دیتا ہے اگر نہیں لی تو آج آپ لے سکتے ہیں اگر آپ نے ہر چیز نہیں کر لی اور اپنے آپ کو نیا نہ کیا نئی زندگی کو حاصل نہ کیا اگر آپ کا من وہی پرانا پاپی ہے تو یسو مسیح کے بارے میں فرشتے نے کہا وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا عیسیٰ کا مطلب ہے گناہوں سے نجات دینے والا یسو کا مطلب ہے گناہوں سے معافی بخشنے والا ہالیلویا امین ویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ میرے عزیز دوستو اگر آپ نے تیاری کر لی ہے تو تیار اور بیدار رہیں آپ بالکل سست نہ ہو جائیں آپ خداون کے ساتھ چلنے کے لیے ایکٹیو ہو جائیں کیونکہ خداون جلد آنے والا ہے کیونکہ ایک ٹائم نرسنگہ پھونکا جائے گا اور پھر آپ کا اور میرا یسو آ جائے گا اور پھر کوئسچن ہے پادری اس پر سروشتہ کہ تُو کہاں ہوگا تُو کہاں ہوگا آئیے اپنے اکھے بن کیجئے